پاکستان ٹی وی ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کا شرع طریقہ اس کے جاننے سے پہلے یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ کپڑے صاف ہونا اور چیز ہے اور کپڑے پاک ہونا اور چیز ہے اگر ہمارے کپڑوں پر کوئی نجاست لگتی ہے اور ہم اسے ایسے طریقے پر دھوتے ہیں جس سے کپڑے پاک نہیں ہوتے تو دھلکہ صاف تو ہو جائیں گے مگر پاک تصور نہیں ہوں گے اور جب تب کپڑے پاک نہیں ہوں گے تو ہم وہ عبادات جو کپڑوں کے پاک ہونے پر بیس کرتی ہیں جیسے سر فیرست نماز ہے تو ہم ان عبادات کے احل نہیں ہو سکیں گے کپڑوں کا پاک ہونا صاف ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اہم شریف فریضہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی رشاد فرمایا ہے وَسِيَا بَقَ فَطَحِلْ اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھئے نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ میں بھی اس کے بارے میں تنبیح فرمائی گئی ہے کہ کپڑوں کو جلد جلد پاک کرنا چاہیے تاہم جو پاک کرنے کا طریقہ ہے اس میں اگر پرٹیکولر صحیح طریقہ سے پروسس کیا جائے گا تو پھر کپڑے پاک ہوں گے ورنہ پاک نہیں ہوں گے کپڑے دھو کر بھی پاک نہ ہونا جیسے ایک کپڑے پر نجاست لگی ہم نے اسے ایک بھرے ہوئے پانی کے ٹپ میں بھگویا اور پھر اسے خوش کرنے کے لئے تار پر چھوڑ دیا اوپر لٹکا دیا تو وہ کپڑا دھول کر صاف تو ہوگا مگر پاک نہیں ہوگا اس لئے کہ ٹپ کے اندر تھوڑا پانی تھا جسے عربی میں مائ قلیل کہتے ہیں اور مائ قلیل کے اندر اگر ہم ڈبویں گے جو بھی چیز تو ڈبوتے ہی وہ سارا پانی نہ پاک ہو جائے گا تو جب سارا پانی پہلے سے یعنی کپڑا ڈبوتے ہی سارا پانی نہ پاک ہو گیا تو وہ کسی چیز کو کیسے پاک کر سکے گا سو اس لئے بہت محتاط انداز سے جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق کپڑوں کو پاک کیا جائے اور خاص کر میں جتنی اسلامی بہنیں ہیں ناظرین ہیں دیکھتی ہیں انہیں یہ ریکمنٹ کرنا چاہوں گا کہ واشنگ مشین میں جب ہم کپڑے دھوتے ہیں تو اس میں بھی بہت احتیاط ہے اگر شرعی احتیاط کے بغیر واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے جائیں تو دھل کر وہی بات ہے کہ صاف تو ہوتے ہیں مگر پاک نہیں ہوتے مثال کے طور پر واشنگ مشین میں ہم نے سرف ڈالا سابون وغیرہ جو اس میں ڈالا اور پھر ہم نے اس میں پانچ سوٹ یا سات سوٹ جو بھی ہیں ڈال دیے اور اس میں سے ایک سوٹ جو ہے اس پر بچے کا پیشاب یا کوئی نجاست لگی ہوئی تھی تو جیسے ہم نے سارے کپڑے واشنگ مشین میں ڈالے تو وہ سارے کے سارے ناپاک ہو گئے پانی بھی وہ ناپاک ہے واشنگ مشین کا اندرن حصہ بھی ناپاک ہے وہ کپڑے اب سارے ناپاک ہو گئے وہ تھوڑی دیر کے بعد جب مشین نے اپنا سگنل دیا کہ کپڑے مطلب ٹائم پروسس مکمل ہو چکا ہے ہم نے وہاں سے اگر نکالا اور اسی طرح پانی جو ٹپک موجود ہے مائے قلیل اس میں وہ ہم نے کپڑے ڈالے وہ پہلے بھی ناپاک تھے یہاں ڈالنے کے بعد بھی ناپاک رہے اور ہم نے صرف نکالنے کے بعد انہیں اوپر کھڑا کر دیا تو یہ کپڑے پاک نہیں ہوئے البتہ صاف ہوئے ہیں صرف سو پاک کرنے کے لئے ضروری ہے کہ واشنگ مشین میں پہلی احتیاط تو یہ ہے کہ واشنگ مشین میں ہم صرف پاک کپڑے ڈالیں اور جس کپڑے پر شلوار پر یا پینٹ پر کسی بھی چیز پر بچے کا سوٹ ہے تو اسے الگ سے پہلے نل کے نیچے دھولیں پھر اسے مشین میں ڈالیں یہ زیادہ بہتر ہے تاہم اگر ہم اکٹھے ڈال دیں تب بھی ٹھیک ہے ہم نے ڈال دیا سارے کپڑے ناپاک ہو گئے لیکن جب ہم انہیں باہر نکالیں تو پھر ہم باہر انہیں ٹپ جو ہے وہ نل کے نیچے رکھیں اور ہم انہیں جاری پانی میں دھویں یعنی نل کو ٹپ کے اندر کھول دیں جب وہ بھر جائے تو پھر اس میں کپڑے ڈالیں اور پھر مزید اس میں پانی نل کے ذریعے چلتا رہے تاکہ جب سارا وہ سرف پھر نکل جائے گا تو اس کے ساتھ وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے سو پانی جو مائے قلیل ہے ٹپ کے اندر جب موجود ہے نل نہیں چل رہا تو یہ مائے قلیل ہے لیکن جب ہم نل ٹپ میں کھول دیں گے تو یہ پانی جاری کہلاتا ہے استلاح میں تو یہ پانی جاری ہے اور جاری پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ چاہے ٹپ چھوٹا ہے دس کیجی کا ہے تیس کیجی کا ہے بیس کیجی کا ہے جو بھی ہے اس میں جب پانی جاری ہوگا تو ہم اس میں جو بھی کپڑے پھر ڈالیں گے اور دھویں گے تو صاف سترے بھی ہوں گے اور پاک بھی ہوں گے تاہم اگر کپڑے کو واشنگ مشین میں دھونا مقصود نہیں تو جس کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے ہم اسے نل کے نیچے بہت اچھے سے دھویں اور دھونے کے بعد پھر اسے اچھے سے نہ چھوڑیں اتنی طاقت سے کہ اسے کوئی مزید قطرے نہ نکلیں تو اس طرح جب ہم یہ پروسس کریں گے تو وہ پانی کپڑے کا جو حصہ جس پہ نجاست لگی ہوئی ہے وہ یقینا پاک ہو جائے گا البتہ اگر ایسی نجاست ہے کہ ہم نے اسے تین چار بار نل کے ذریعے دھویا لیکن اس کا نشان نہیں گیا نشان نظر آ رہا ہے اس کا وجود نہیں ہے نجاست کا فقط نشان ہے تو اسلام نے آسانی رکھی ہے اس کے نشان کو پوری طرح سے ختم کرنا یہ ضروری نہیں جب اچھے سے ہم دھو لیں گے تو پھر وہ کپڑا پاک ہی تصور کیا جائے گا تاہم ونس اگر میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے ہیں تو خاص کر انہیں پھر نیچے جاری پانی کے ذریعے یعنی ٹپ کے اندر نل کھول کر پورا بھر کے پھر نل چلتا رہے اور اس میں مزید کپڑے پھر دھوئے جاتے رہے تو اس طرح سے احتیاط کے ساتھ کپڑے ساف بھی ہوتے ہیں اور پاک بھی ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت کا فہم عطا فرمائے یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو مفتی صاحب ہمیں کپڑے پا کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے اگر آپ بھی کسی مسئلے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں شریف مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ